ہاتھ چاہ کے بولنے سبحان اللہ گل تیرے تھے میرے پیر دیئے کل کائنات پیرہ تھے سردار مولا علی نبی دا شان تے ورال ورائے میں مولا علی کی گل کر رہی ہاں جملہ سننا بندہ کے جاندہ پہ ہے بندہ کے جاندہ پہ ہے ہاتھ کے چودے چادر ہیں ہاتھ کے چودے چادر ہیں پٹھے وڈہ نالی دات رہی ہے وہ بندہ جاندہ پہ ہے چادروں نے پکڑی اٹورا جاندہ ہے اگونا یعودیاں دا اس زمانے دا بہت بڑا پہلوان آرہے اور نے آکھا ہے تو مسلمان ہے اور نے آکھا ہاں میں مسلمان ہوں اور نے آکھا میں مسلمان دے پیر علی نو ملنا ہے کچھ ہی بولو سارے بولو سبحان اللہ پیر علی نو ملنا ہے اچھے دا بندہ دات ریتے چاتر لئی جاندہ اور نے آکھا تینو کیا کام میں اور نے آکھا میں سننا کہ علی بڑی طاقت دا مالے کے تو میں یعودیاں دا پہلوان آرہ بہت بڑا میں علی نال کشتی کرنی ہے کی کرنا ہے علی دے نال کشتی کرنی ہے اچھو جڑا بندہ چاتر تے داتری لئی جاندہ نا اور نے چاتر بھی چرک کی تے داتری بھی چرک کی اور نے آکھا ایج کر تو آ پہلے میرے نال کشتی کر موڑا علی نال کشتی کریں وہ بڑا حیران ہویا اور نے آکھا میں تو اتنا بڑا زمانے دا پہلوان آرہ تو سادہ بندہ مرنا تو نہیں چاندہ اور نے آکھا جڑا ہوئے علی دا ملنگ وہ کسے کلو ہار نہیں سکتا ملنگ علی دا ہوئے تھے ہار جاوے تھے نہیں وہ نے کشتی ہو گئی ایک واری گئی وہ پہلوان جو سی وہ ہار گیا وہ بندہ جت گیا دوسری واری وہ نے آکھا میرا پیڑ تھوڑے گیا پھر وہ جت گیا دوسری واری ہوئی جدو تین موکے ہو گئے وہ نے کہا میں نے ایک گالت داست تُو ہے کور تُو ہے کور انہیں کہا میں دسنگ کونہ کور انہیں کہا میں علی دے گھوڑے لوں پٹھے پانا اچھی بولو مولا علی دے نہ آتے میں علی دا نوکر ہاں علی دے گھوڑے لوں پٹھے پانا انہیں کہ یار میں نے گالت داست جس علی دے نوکرہ دا اے مقام تے اے طاقت ہے اوہ علی آپ کتنی طاقت آبانے رہے لے نوکر دی گالے پٹھے پانا والے گھوڑے لوں پٹھے پانا والے دیئے گالے انہیں کہا جی تیری یہ طاقت دا مقام ہے تے پھر جیڑا مولا علی ہے جنہوں اللہ دے نبی نے فرمایا علی تُو خدا دا شیر ہے جیڑا ہے خدا دا شیر انہوں پھر دنیا دی کیڑی طاقت ہلا سکتی ہے اور کیڑی طاقت ہرا سکتی ہے اس وقت کمانگے اسا سارے ہی دری ہاں ہر بندے نو میری دعوت نہیں ہے جڑا علی تا ملنگے بولے اسا سارے ہی دری ہاں بس ہی دری رین آئے دم دم ہر بھی لے اسا علی علی کہنا آئے یا لچڑا علی دناتے ہاتھ کھڑے گرے اجرا تلیدہ تیتار ہو جاوے ملکے پڑو دم دم ہر بھی لے اسا علی علی کہنا آئے سارے ہی دری ہاں بس ہی دری رین آئے دم دم ہر بھی لے اسا علی علی کہنا آئے نارے ہی دری اور لا لچ نہ دے ہو ہی دری پان دینوں کی کرنے سونے تے کی کرنے چاندینوں پاک علی ساڈا زیور تے کہنا آئے دم دم ہر بھی لے اسا علی علی کہنا آئے جیدی کعبے میں پدیش ہووے او ولینا ہووے تکی ہووے جو بخش دے میں کتار سوالیا لوں او سخینہ ہووے تکی ہووے جیدی حد کنا دی بیت ہووے او وسینہ ہووے تکی ہووے جیدی گھر رسولزی تھی ہووے او علینا ہووے تکی ہووے دیوان نابل کے بول نہ رہے ہی دری آج ملاد سجائی بیٹھے ہیں ایک ملاد قیامت والے دن بھی ہوں یہ میں گھر پکی کر رہی ہے عظیمہ داری بھی کر رہی ہے میں بالکل دعویٰ نہیں کر دا کہ میں بڑا ہوں میں وڑا مولویاں نہیں میں نوکہ رہاں کہ میں علماء دا بھی نوکہ رہاں حضورد علماء دا بھی نوکہ رہاں میری کی اوقاتیں میں کھوا میں بڑا ہوں کوئی بندہ کہوے نا کہ کاری اللہ رکھا بڑا مولوی یہ نہ کہا کرو ضرورت بھی نہیں ہے اس تو بڑا عزاج کیے میں ہر وقت حضورد دینات پڑھنا میں نوکہ اگر تسی نابی کہونا کہ بڑا مولوی ہے کوئی ضرورت نہیں ہے میں رات میں بھی سکتا پہ ابھی شکر ادا کرنا یاللہ تیرا شکر ہے رمضان المبارک دی وی روز تبار پورے دس دن راتہ تقریران کیتی ہیں یہ تبا تقریران ہو رہی ہیں اور الحمدللہ اگر بھی آٹھ ڈیٹا بوکھنے جھوٹے بندے دے خدا دیلانت ہوندی آٹھ ڈیٹا قصود تک میری ہیں بوکھنے میں پروغرام پڑھنے تو سا نابی کہونا بڑا مولوی ہے کوئی گالہ نہیں میں نا یاللہ تیرا شکر ہے دنیا داری تو ہٹا کے تمہیں حضورد دینات واسطے چونے لے گا ہوں جڑا آ کے خوش بیٹھا کہ اللہ تیرا شکر ہے دنیا داری چھٹ کے محمد زکر رجب بیٹھے ہو بندہ بولیں سبحان اللہ گالہ میری آخری رہ گئی تقریر ختم ہو جانی ہے ایک فرمیش میں اس بانہ دیو پوری کر کے آج اس فرمیش دن آل ایک فرمیش اور بھی پوری ہونی ہے اور ہونی ہے انشاءاللہ اچھی بولو سبحان اللہ جڑا اس گال کے خوش بیٹھے نا کہ میں نبی کا غلام ہا بس چودری نہیں نواب نہیں وڈیرہ نہیں نمبردار نہیں آلیب نہیں کاری نہیں جڑا صرف اس گال کے خوش بیٹھے کہ میں محمد دا غلامہ او بندہ بولیں سبحان اللہ میرے باڑی باڑی قیامت تینوں نہ ہیں ان جو میدان سجدہ ہوگا تھوڑا یہ نقشہ ذہنے چرکلو میں مثال دورتے سمجھا رہے ہیں تخت لگیوں نے تخت تخت اور تخت نورانی تخت حدیث پاک جندر آئے ہیں اللہ تھی شیعان شان ایک تخت اللہ دو سینگ ایک تخت اللہ تھی نبی دو سینگ اللہ تھی سجے پاسے اللہ تھی سجے پاسے ساڑھے نبی اوچھی بولو نبی دناتے بولو سبحان اللہ تکھمے پاسے بابا آدم سجے پاسے ساڑھے نبی کھمے پاسے بابا آدم جزا کرنا اچھا سارے پھر تخت تخت نبی دے قدم سارے نبی پھر رسول پھر سیافی پھر تخت شہید مڑا آلم مڑا حافظ مڑا عوام مڑا حضور دے غلام تم اور سارے ملاد اوچھی بولو سبحان اللہ اچھا اللہ فرماسی جبرائیل خرشتے نو کہ جبریل اور زکرسی جی مالک اللہ فرماسی جبریل انجھ کر اے میرے نبی دی عظمت جنڈا ہے حدیث پاک جندر آیا ہے کہ اس جنڈے دی لمبائی پانچ ہزار میل کتنا تھوڑا جی میرے نال تُسی سفر کرو میں گالتوانو سمجھا کے تقریر ختم کر رہا کتنا پانچ ہزار میل جنڈے دی لمبائی پھر ایک بار سارے بولو کتنا اچھا کوئی بندہ تُسی ماشاءاللہ سمجھدار بیچیو وڈے بیچیو کوئی بندہ دا سکتا ہے کہ چشتیاں تُو کراچی کتنا سفر ہے ساڑے نو سو کلو میٹر ہزار کلو میٹر ساڑے نو سو ہزار پونے تھا کم ہو گئے کہ چشتیاں تُو کراچی ہزار کلو میٹر ہزار کلو میٹر پانچ ہزار میل کتنا کتنے کلو میٹر ہوں میں ایک میل ہوں دا ہے پانچ تیل سبحان انہار پانچ ہزار میل لمبا جھنڈا اللہ فرما سی جبریل جی مالک جبریل انہوں اٹھا حضرت جبریل کے دو اٹھا سی نا حضرت جبریل دی طاقت سنو سنو بولو سبحان اللہ فرمایا جبریل دی یہ طاقت ہے کہ جبریل دے پارہ دو پارہ انہوں پارہ تے اُڑ دا ہے فرمایا جبریل اللہ نے اتنی طاقت دیتی ہے کہ پوری روے زمین پوری دنیا جبریل ایک پارتے اٹھا سکتا ہے ایس میک دا وزن ایس گھار دا کتنا وزن پوری زمین پوری کائنات جبریل ایک پارتے اٹھا سکتا ہے اے او دی طاقت دا لیکن جدو جبریل اللہ فرما جی کہ جبریل انجکار میرے معبودی ازمت دا جند ہے انہوں کھڑا کر میں آج اونہ لوگوں دسنا چاننا جیڑے دنیا تے میرے نبی دا ملاد نہیں مندیا آج میں دسنا چاننا کہ محمد دا مقام کیا او جبریل جیڑا پوری کائنات نو اپنے پارتے اٹھانوانا ہے حدیث پاک جندر آئے کہ جبریل پوری طاقت لائے گا جندہ نہیں اٹھے گا جندے دا وزن بھاری ہوئے گا زیادہ ہوئے گا جبریل دی طاقت تھوڑی ہو جائے گی ارز کرے گا یا اللہ میری طاقت تو ود کے جندے دی طاقت ہیں اس گلتے سبحان اللہ بنتی ہے بنتی ہے سبحان اللہ اللہ فرماسی چل جیڑے چارد فرشتے بنائے نا مقرب او نربولا میکائی باقی او آ جانے گا اور ایک بندے موٹے جو دو فرشتے نے ارباں کھربا مخلوق گزر گئی دگنے فرشتے ستر ازار فرشتہ حضور دے روزے صبح امدائے ستر ازار شام امدائے میں گل حضور دے مدینہ دیکھیتی ہے بولو سبحان اللہ جیڑا فرشتہ ایک واری آیا قیامت تک دوبارہ نہیں آئے پھر اگلے دن نمہ پھر اگلی شام نمہ پھر اگلے دن نمہ پھر اگلی شام نمہ چودہ سو سال گزر گئے یہی سلسلہ چڑ رہے ہیں قیامت تک چلتا رہنا ہے دل آخر میں گل مکا رہا اللہ فرمائے گا سارے فرشتے انہوں بولاؤ اچھی بولو حسیتہ یار ولیہ دے منن والے آئے حسیتہ ولیہ دے بھی غلام ہیں ولیہ دے پیرہ دے بھی غلام ہیں نبیہ دے بھی غلام ہیں اچھی بولو سبحان اللہ اے میں نہیں دنیا تے فرید فرید ہو رہی جنہا راکتی منی ہے آج رابو ناندی بندتا پہ ہے بابا فرید انہوں جانتے وہ فرید نہ دے بھاری بولو سبحان اللہ اے بابا فرید کیانتا پہ ہے بابا فرید کیانتا پہ ہے گزرتا پہ ہے ایک بادشاہ دا محل بانا رہا اوہ بادشاہ بڑی آکھڑ اللہ حباز بندہ چاہ آکھڑ ہون دی ہے اوہ نیا کیا ہے انہوں پھاڑ لے ہو میرے کل اوہ دے وزیر گئے چمچے گئے انہوں نے کہے کون ہے اس آگا جی فرید انہوں نے کہے چالے پادشاہ بھولا رہے ہیں جنہوں بابا فرید انہوں نے کل پہنچنا انہوں نے کہا ہے تو وٹا ولی بنا پھر رہا ہے اوہ بندے کی مدل نہ کھار لیں جنہیں وٹا حالم بنا ودا ہے وٹا مولوی بنا ودا وٹا میاں صوفی بنا ودا وٹا نمازی بنا ودا ہے کہ گال کرنی سوکھی ہے ہیک ہیک دیت ہیک رات چھان چھان کے پون پون کے گزارنے بڑا اکھا گئے گال کرنی سوکھی ہے ہیک گال کرنی سوکھی ہے انہوں نے کہا ہے وٹا تو ولی بنا پھرنا ہے بابا فرید باگ گئے انہوں نے کہا ہے اجھکار میرا محال بندہ پیا ہے تیت کام کرا آپ نے فرمایا کی کرا انہوں نے کہا ہے اجھکار تو گارہ بٹھل بھار کے گارہ اٹھے لے جا ہونے تھے لے لے ہونے اے تیری ٹیوٹی ہے بابا فرید نے فرمایا ٹھیک ہے ہور کو کام ہو نیا کھا نہیں ہور کوئی نہیں سونے لاجپال فرید نے آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اتھے رکھو اللہ دیزد دی قسم تاریخ چشتی پڑھ کے دیکھو چشتی ہے سلسلہ پڑھ کے دیکھو بابا فرید نے فرمایا اتھے رکھ دیو بٹھل دے فیچ گارہ پہ جاندہ آپ نے فرمایا بٹھلو بٹھلو فرمایا چار فرید دینا دے فرمایا بٹھل چار فرید دینا دے بٹھلو تے آپ پہ چلا گیا اتھے گارہ انہیں ویٹا پھر فرمایا آجا فرید دینا دے چار فرید دینا دے اسے باستے اللہ رب العزت نے اپنی کائنات کے اندر ولیا نو شانتاں فرمایا اے نا دے اشارتیں چلنوالے کہ کیوں نہ کبھی ہے آو چنے ریاں رنگ رنگ آئیے گنج شکر کو لو گنج شکر کو لو فرید دا غلامت ہنو جھنڈا بڑھا کے بابا فرید دینا دے پڑے انشاءاللہ اللہ راضی ہو جائے گا آو چنے ریاں رنگ رنگ آئیے گنج شکر کو لو گنج شکر کو لو گنج شکر کو لو کیا بابا کیا کہتی سار گنج شکر میرا ہو شاہ مازے آو سستی جنت پائے گنج شکر کو لو گنج شکر کو لو اللہ محمد محمد چار جار ہاجی خاڑا کتا فرید فرید اے ولی جی گال لے گال اٹھے آجاؤ اٹھے آجاؤ اٹھے آجاؤ گال بڑی سونی ہے پیرے خوری بولو سبحان اللہ الحمدللہ شکر اللہ اسی ملاد کی بیچے ہیں منائی بیچے ہیں اور انشاءاللہ قیامت والے دن کہ حضور دا ملاد ہونا ہے نا اس ملاد کے صدقے اللہ سانو او دے وچوی شامل ضرور فرمائے گا اور چیڑی کہنو گرمی لگے نا یہ نا گرمی انشاءاللہ اس ملاد کے صدقے حضور دے ذکر دے صدقے اس گرمی دے بدلے انشاءاللہ خبر دی گرمی ختم ہو جائے گی یوچی بولو سبحان سارے پرشتے آنگے دیل لانگے جنڈا اٹھانگے جنڈا نہیں اٹھے گا اچھا گال سنو یار میں گال مکاریا میں تھوڑی دیر توڑا مہمان ہا جدو جنڈا نہیں اٹھے گا اللہ سنو فرمائے گا جبریل جی مالک جا میرے شیر نبولا اللہ فرمائے گا جبریل میرے شیر نبولا اللہ نے شیر نبولا بولو سبحان اللہ اوئے مولا علی تر آپ دا شیر اور کونے اچھا ایک شیر ہوندہ ہے جنگل نہ بندے دھڑتے ہیں اٹھا بٹا جنگل اٹھا بٹا شیر ہے میں نے تو سوچھے شیر ہی رابط ہے یار نہیں سمجھائی یہڑا شیر ہے میں پڑھے ہیں میں زیمداری نل کہہ رہا حضرت علی پاک جی تستار بڑھ دیا تستار امامہ پگڑی جی مولا علی پاک سیرت رکھ دیا اس جیہ میں نے پتا ہے انشاء اللہ اس پگڑی دا وزن اس دستار دا وزن ایک ماننا کتنا ایک مان دی پگڑی علی پاک ہر وقت سیرت رکھ دیا تے ہوندہ کو جنگیاں چونکہ اللہ دا شیر خیبرتہ دروازہ حضرت علی پاک نے انج چانگے اٹھایا انج مارا تاریخ جندرلی کیا کہ جیڑا دروازہ علی پاک نے کھپے آتنا چاہ دشمنت نے سکتا سینہ اس دروازے دا وزن آٹھ سو من آٹھ سو من آٹھ سو من بلکل آخری لمحہ تاگل مکارہ سارے فرشتے اتپاسے تیل لانگے چندہ نہیں اٹھے گا اللہ فرمایا گا جبریل میرے شیر نبلا جس وقت اللہ دا شیر آئے گا حضرت علی پاک حدیثیں اور طریق دی کتاب اندر لکھے کہ مولا علی پاک ہاتھ نہیں لانگے پکڑ دے نہیں حضرت علی پاک نے یہ طاقت ہے کہ آپ شہادت والی انگلی سجی آتی شہادت والی انگلی نال اشارہ کر دے جاسے ان پہ جھنڈا کھڑا ہوندہ جاسے ایک علامہ دا شان ہے پھر ملاد والے نبی دا کیا شان ہے اس وقت اسی کھوانگے رحمت دا خزین آئے رحمت رحمت دا خزین آئے لوکہ دیا لکھ ڈھارا ساڑی ڈھار مدین آئے ہتھانو جھنڈا بنا کے نبی دنات مل کے بڑھے لوکہ دیا اور لکھ ڈھارا ساڑی ڈھار مدین آئے اور آسمانی ڈھارا 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 ڈھارا